ہمارے گاجی پور بارڈر پر اور ٹیکری ہو چاہے سنگو بارڈر ہو سب پر سڑک خود کر کونکریٹ کی دیوالیں بنا دی گئی منہ جو ہماری پارلیمنٹ کی سرکشہ نہیں ہے اس سے زیادہ اور دچھر بھارت میں کئی جگہے لاکھوں کی سنکھاں میں لوگوں نے ریلیاں کی ان کانونوں کے خلاف پردرسن کیا لیکن سرکار ایسی نردئی ہو گئی ہے ایسی بیرہن ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تو اس میں کیا دکت ہے کہ ان تینوں بلوں کو بگڈاو کر کے اس سیسن میں ریپیل کی دیئے اس ایکٹ کو لیکن آج استدھی یہ ہے کہ دیس کے کسان میں دیس کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پنجاب ہریانہ اور پشمی اتر پدیس تو دلی کے پاس ہے یہ یہاں آ سکتے ہیں اور اس لیے آئے برنہ ناسک سے لے کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ممبئی گئے بابار صاحب نے ایڈریس کیا ان کو اور دچھر بھارت میں کئی جگہے لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگوں نے ریلیاں کی ان کانونوں کے خلاف پردرسن کیا اب ہمارے کسان بیٹھے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے تمام کسان کسانوں کی جان جا چکی ہے سردی کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے انک تمام کارنوں سے لیکن سرکار ایسی نردائی ہو گئی ہے ایسی بے رہم ہو گئی ہے کہ اس کے اوپر کوئی عصر ہی نہیں ہو رہا ہے کوئی عصر نہیں ہو رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ ان کو ڈیڑھ سال تک ہولڈ کرنے کے لیے روکنے کے لیے راجی ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا دکت ہے کہ ان تینوں بلوں کو بگڈا کر کے اس سیسن میں ریپیل کی دیئے اس ایکٹ کو اور نئے بل لے آئیے ان کو اسٹیننگ کمیٹی کو بھیج دیجئے اور اس کے بعد نئے بل پاس کر دیجئے اگر پہلے بھی آپ نے بپکشی مان لی ہوتی کہ اسٹیننگ کمیٹی کو بھیج دی جائے تو یہ سنکٹ نہیں آتا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گاجی پور بارڈر پر اور ٹیکری ہو چاہے سنگو بارڈر ہو سب پر سڑک خود کر کونکریٹ کی دیوالیں بنا دی گئی ہیں اس سے پہلے کانٹے لگائے گئے منہ جو ہماری پارلیمنٹ کی سرکچہ نہیں ہے اس سے زیادہ جبردہ سرکچہ کی گئی پاکستان بارڈر پر بھی ایسا نہیں ہے میں نے تو وہ بارڈر بھی دیکھی وہاں بھی اس طرح کا نہیں ہے تو یہ کیا حملہ کرنے آ رہے دلی پر اور بار بار ہمارے راشت پت کے اب بھاسر میں بھی اس بات کی چرچہ کروا دی آپ نے راشت پت کو آپ جانتے ہیں کہ راشت پت تو وہی کہیں گے جو آپ لکھیں گے اس سے ایک لائن ادھر کہہ سکتے ہیں ایک لائن ادھر کہہ سکتے ہیں وہ اگر اپنے من کی بات کہنا چاہیں تب بھی نہیں کہہ سکتے اب کسان اپنی من کی بات کہنا چاہتا اس لئے آیا کیوں کہ وہ اگر ٹیلی ویجن اور ریڈیو پر اس کی بات آ نہیں سکتی اس لئے بیٹھا اس لئے ہے کہ وہ اپنی من کی بات آپ کو سنانے آیا ہے آپ تو اپنی بات سنا دیتے ہیں سب کو کوئی دیکھ کر نہیں تو جب اور پرسن اٹھتا یہ ہے کہ آیا کیوں ہے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کسانوں کے لئے قانون لائے کسانوں کے لئے قانون لائے کسان کہتے ہیں ہمارے لئے قانون ٹھیک نہیں جب ان کے لئے ٹھیک نہیں جن کے لئے لائے ہو تو آپ کیوں جبردستی ان کے لئے لاد رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لئے نقصان دائے آپ کہہ رہے ہیں ماں آپ کے لئے لائے اب دیکھئے جو MSP کی بات چلتی ہے یہ ordinances آ گئے تھے پہلے ہی جون میں اور بعد میں بدھے کائے جب سطر چلا تھا میں آپ کو دہن دینا چاہتا ہوں کہ استدھی کتنی خراب ہو گئی لاشٹ یئر جب یہ ادھیا دیش نہیں آیا تھا اس سے پہلے ہمارے ہاں مکہ کا بھاو تھا 22 روپیہ کنٹل 22 سو روپیہ کنٹل اور اس وار جب یہ ادھیا دیش آپ نے لاؤو کر دیا اس کے بعد میرا تمام جمین کھالی پڑی رہتی تھی دھان اس کے بعد آلو گئے ہوں یہ سب کرتے رہتے تھے تو لڑکے کرتے تھے انہوں نے کہا سب مکہ 22 سو روپیہ کنٹل بک رہی ہے مکہ کر دیجئے مکہ کی تو 11 سو روپیہ کنٹل بک 11 سو روپیہ کنٹل اور آپ کی MSP ہے سر MSP ہے ہائیبریڈ کی 2660 روپیہ اور سامان مکہ کے 1860 تب ہماری مکہ میری کوسج کرنے کے بعد بھی پرساسن نے کہا کہ ہم نہیں خرید پائیں دلالوں کی تو خرید لیں گے لیکن عام لوگوں کو گیار آپ کے بیہار میں تو اس سے بھی زیادہ خراب باپ پتہ کر دیئے کہ مکہ کیا حساب بکی وہ منڈی لیں گے تو MSP کے ملنے کا کوئی سوال نہیں ہے اس لیے نہیں کہ آپ نے کہیں اس قانون میں یہ نہیں لکھا کہ منڈیوں کے علاوہ جو پرائیویٹ منڈیاں بنیں گی اور پرائیویٹ بنیں گی بنیں گی کیا ہمیں لگتا ہے ان لوگوں کو کئی سال پہلے پتا تھا بڑے لوگوں کو یہ ایسے قانون آئیں گے آپ کے مدر پردیس میں کئی جگہ ایک بڑے بیپسائی بیپسائی بیپاری نے جس کا نام روز لوت دیتے میں نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن کئی کروڑ ٹن چابل اور گیہوں بھرنے کے لیے رکھنے کے لیے گوداؤں میں بنا لیں چار سال سے بھرنا ہی تھی دیگو جہ سنگھ جی ایمان نہیں دیگو جہ سنگھ جی اچھی طرح جانتے ہیں اب جب ان کے بغل میں جو منڈیاں ہوں گی ہماری راج کی منڈیاں بچل جائیں گی کیا انہیں کیسے معلوم تھا بھائی کہ یہ کانون آنے والے چار سال سے بنا رہے تھے آپ دیکھا یہ جا کے اگر میں گلت کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ دیش ویدیش کے جڑی خبریں آپ مرش نہ کریں کیونکہ کرونا کال میں دو گز دوری ماسک ہے ضروری نمازلہ